لیچ جنے اے میں ایسٹریلیہ صرف پیسے کے لئے نہیں ہیں اسٹرلیہ ہے کینیڈا ہے ٹھوم ییو intéressant یو ک الییوہیی کڑھ کم آنا چاہتے ہیں مجید ہمارے کلوے صرف پیسے کمانا چاہتے ہیں کہ ک selection milik me sig consult ہمارے کے باہدے ہیں آپ کو کوئی سکیورٹی ایشو نہیں ہیں آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا ہے اس کوئی ایشو خواہات نہیں ہوتی اور پیسہ تو ہے ہی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ ایکسپیئنس بھی کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا کے کہیں سیٹل ہوتا ہے تو پھر اس کے گھر کے حلال جو ہے پیچھے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو امیجن کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکم جو ہے وہ تو بہت اچھی ہے لیکن انکم کے ساتھ ساتھ جو بندہ لائف سٹائل انجائی کرتا ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے آج کی جو سکسسٹوری ہے اس میں ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں یوٹھ کے ایک بڑے لیڈر یوٹھ ایکٹیویسٹ ہیں اور ان کے اپنی ایک انجیو بھی ہے بیدار سوسائٹی کے نام سے تو حسین حیدر ہے ہمارے ساتھ حسین کی جو ہے وہ امیگریشن ہوئی ہے قوائٹ ریسنٹلی اور حسین is no inspiring for Australia کہ وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں کو جا کے انجائے کریں تو ہم ذرا حسین سے بات کرتے ہیں کہ حسین نے امیگریشن کیوں اپلائے کی what is the reason behind it what he wants to achieve جو کہ یہاں پہ وہ اجیب نہیں کر سکے اور وہاں پہ جا کے اجیب کرنا چاہ رہے ہیں تو حسین please share your views اسلام علیکم میرا نام تو بتا دیا عزوان صاحب نے میرا نام ہے حسین حیدر اور میں کچھ کافی سارے کام پاکستان میں کر چکا ہوں اسی لئے میں نے کہا ہے کہ جو آپ یہاں اجیب نہیں کر سکے وہاں جا کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک ادر انجیو ہے وہ چلا رہا ہوں اس کے علاوہ میں مطلب i have traveled a lot میرا اپنا ایک business ہے میرا ایک digital agency ہے جو کہ ہم digital solutions provide کرتے ہیں ہماری clients pakistan میں دی ہیں اور ہماری clients پوری دنیا میں ہیں تو مطلب اگر کمائی کی بات کریں specifically پیسے کی تو پیسے تو مطلب like already we are i am earning and my company is earning in dollars تو وہ it's not going to make a big difference or a huge difference بالکل جو کہہ لیں کہ foreign it is going to take some time لیکن eventually جو وہ societies ہیں وہاں پہ جو level of opportunities ہیں وہ پاکستان میں ملنا کافی مشکل ہے پاکستان میں definitely کیونکہ میں نے یہاں سے ہی company start کی یہاں سے ہی پیسے کمائے اور یہاں سے ہی اُرہوبتے نے پیسے اٹھے کی کہ میں نے immigration کی fee اور سب کچھ کیا تو definitely میں یہ نہیں کہوں کہ پاکستان میں مطلب آپ کوئی opportunities نہیں ہیں لیکن specifically for a person like me for any entrepreneur اگر آپ دیکھیں کہ first world countries میں جو opportunities ہیں وہاں پہ آپ you can get investments آپ کو آپ کے business ideas پہ investments ملتی ہیں huge investments آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو restrict کر رہی تھے پاکستان میں جس طرح کے paypal نہیں ہیں یہاں پہ بہت ساری opportunities پاکستان میں آپ کو نہیں مل پاتی ہیں اہمازون کی بات کریں تو پاکستان میں بہت limitations ہیں recently کچھ حد تک تھوڑا سا ease ملی تھوڑی سا relaxation ملی لیکن وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اور پاکستان کو اتنی بڑی market بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ buying power کم ہے population تو بہت زیادہ ہے اب آپ وہی ایک جو ای کامرس کی انڈسٹری میں لوگ ہیں اگر وہی پاکستان میں جب کام کرتے ہیں تو وہ جتنا کماتے ہیں اس کے نسبت اگر آپ یو ایس میں ای کامرس انڈسٹری کو compare کریں تو وہ ایک huge difference ہے تو خیر it is not only about the money جیسے کرزان صاحب نے کہا کہ it is also about the lifestyle about the learning definitely ان societies نے بہت زیادہ ترقی کی ہے وہ ہمارے سے بہت بڑی economies ہیں تو کیا reasons ہیں کہ وہ اتنی بڑی economy بنیں کیا ان کا working style کیا ہے ان کے systems کیا ہیں اس کے understanding definitely I have travelled a lot میں کافی 20-25 مرکا already travelled کر چکا ہوں لیکن as a tourist جا کے کچھ ٹائم کی لئے travel کرنے میں you never gonna get the real picture تو one fine day I decided I was going through a few challenges in my business and in my personal life one fine day I decided let's give it a shot and thanks to izvan صاحب thanks to immigration experts the process the process the journey was very smooth and I got a lot of support and I got a lot of challenges and I got a lot Covid and you applied visa before Covid before Covid especially these people who are a bit desperate because my calls come to me that I applied visa so visa can come or visa can come ladies and gentlemen this is also understanding that Covid was very patient and was very patient and finally yes please go the funny thing is actually that I applied for the immigration so wind up after my business and everything closed after immigration applied and I was actually thinking that I will take a break and relax but as Covid came only 2 months ago I had a visa applied so this is also a smart move like immigration applied was a good decision and this is also time and make decisions timely and to understand timely situation is very important like today's economy is very important to plan your future timely as as Covid I realized that I am not going anywhere because the world is closed and at that time I had a digital agency closed so I had a digital agency because I realized that now this is the right time and this is the right time and I am actually planning that I am going to move this business to Pakistan and this is the goal let's see that because you live in a society sometimes your priorities change a lot so there is better opportunity from this is the visa this is the visa of Hussain Hussain thank you very much thank you very much for sharing your thoughts and we wish you all the best thank you very much you and make your success more in Australia and we will continue with the enthusiasm so we will encourage you to go there I am traveling to Australia اور پاکستانی سٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں وہاں جانے کے بعد وہ کن کن چیلنجز کو پیس کرتے ہیں تو اس طرح کی کچھ پرگر سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ان سٹوریز پر دیکھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی تھی کہ کہ آسٹریلیا is not about money آسٹریلیا is about lifestyle تو انشاءاللہ thank you very much all the best to you and thank you very much for watching انشاءاللہ next success story کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے thank you very much for watching موسیقی sen ten ہم 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 موسیقی